اسلام علیکم ڈس چینل اعظم ریٹ اور ہم بات کرنے والے ہیں دنیا کے ٹوک ٹن ڈونگسٹ مین آپ دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ آدمی کیسے کیسے کتنی کتنی طاقت ہے جس میں اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپٹن میں ہے آپ وہاں سے جن کے بارے میں آپ نے اب سے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو ڈاک سٹرونگسٹ پیپلز ڈا ورڈ جس میں سب سے پہلے ہیں لیری ویلز گائز لیری ویلز آرم ریسلنگ کے گائی وار چیمپئن رہ چکے ہیں اور یہ آرم ریسلنگ ویسٹرن کنٹریز میں کتنی زیادہ فیمس ہے یہ تو مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے انہی میں سے ایک ہے لیری ویلز جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے ایک ہاتھ سے ایک گاڑی کو بھی کھیچ سکتے ہیں جیسا کہ آپ ابھی اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ہاتھ سے پوری گاڑی کو ہی کھیچ لیتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ گاڑی کے اوپر بیٹھے لوگوں کا وزن بھی اپنے ایک ہی ہاتھ سے کھیچ لیتے ہیں نیکسٹ ہے ایلیکس فوپووچ گائز یہ دنیا کی ایک ایسے سٹرکیسٹ ویکتی ہے جن کی طاقت کنداز آپ اینہی دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگا سکتے ہیں یہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر رکھ کر کچھ اس طرح سے لے کر چلے جاتے ہیں اور اس گھوڑے کو دیکھنے کے بعد آپ یہ مت سمجھ لینا کہ بھئی گھوڑے میں کم بزن ہوگا اس گھوڑے میں چار سو پچاس کلو ویٹ ہے جسے ایلیکس اپنے کندھوں پر رکھ کر آرام سے لے جا رہے ہیں نیکسٹ ہے مائیکل سیبلیا کو گائز یہ ڈیڈ لیفٹنگ کرنے کے بعد سا ہے جو کہ اپنے ہاتھوں سے کئی کلو بزن اٹھا سکتے ہیں ابھی یہ جو اس روڈ سے ویٹ کو اٹھا رہے ہیں اس روڈ کے دونوں سائیڈ اتنا زیادہ ویٹ ہے کہ یہ بیچ میں سے ہی کرو ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اور انہی کی لائف کا ایک مومنٹ ایسا بھی ہے جو کہ یہ جس سمیں ڈیڈ لیفٹنگ کر رہے تھے اسی سمیں بیٹ زیادہ ہونے کے بجے سے ان کے ناک سے خون نکلنے لگتا ہے ایسے ہی گائز دنیا میں ایسے بہت تارے لوگ ہیں جو کہ اپنی طاقت کا پردہشن لوگوں کے سامنے کر کے دکھاتے ہیں جیسے ایسی بیکٹی کو دیکھ لیجے جو کہ اپنے چیسٹ پر ایک چین کو باندھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ اپنے چیسٹ کو فلاتا ہے تو پھر تو یہ چین بھی ٹوٹ جاتی ہے اسی طرح سے اس بیکٹی کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ ایک ہوت وارٹر بٹل جس میں پانی کو گرم کر کے ہم سکائی کرتے ہیں اس کی روار کتنی جیادہ موٹی ہوتی ہے یہ تو آپ سبھی لوگوں کو پتا ہی ہوگا تو اس بٹل کو بھی یہ بیکٹی اپنے موں سے فلا کر پھار دیتا ہے ایک نورمل بیکٹی اپنی اونگلیوں کو کتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ کر لے وہ پھر بھی اپنی اونگلی سے کوکو نٹ میں چھید تو کبھی نہیں کر پائے گا لیکن یہ بیکٹی اپنی ایک ہی اونگلی سے سارے کے سارے کوکو نٹ میں چھید کر دیتا ہے اب اس بیکٹی کی اونگلی کتنی جیادہ سٹرونگ ہوگی اس بات کا تحاندازہ آپ خود لگا ہی سکتے ہیں ایسے ہی ایک بیکٹی اور ہے جو کہ اپنی تاگت سے ایٹ پتھر سبھی چیزوں کو توڑتا چلا جاتا ہے اور اپنے گردن کی نیچے دما کر ایک ایپل تک کو خوڑ سکتا ہے اب اس پیر سے مار کر ایک لوہے کے پائپ کو ٹیڑا کرنا کتنا جیادہ مشکل کام ہوگا لیکن یہ بیکٹی اپنی ایک ایک میں ہی پائپ کو ٹیڑا کر دیتا ہے گائز آپ نے انٹرنیٹ پر ہائی سپیڈ پنچ کی ویڈیوز تو کبھی نہ کبھی جرور دیکھی ہی ہوں گے جو بھی دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے کہ یہ ویڈیو نکلی ہے مطلب کہ اتنے فاسٹ پنچ تو کوئی مار بھی نہیں سکتا ہے لیکن ایکشوال میں یہ ویڈیوز ریال ہوتی ہیں ان کے ہاتھوں میں ہی اتنی تاگت ہوتی ہے کہ یہ اپنی سکیڑ سے ہی کسی بھی ایٹ کو توڑ دیتے ہیں تو گائز اب بات کرتے ہیں ہم ہمارے انڈین سٹرونگسٹ بیکتی کے بارے میں جن کا نام ہے ابیس جو کہ اپنے ایک ہی مکہ میں ناریل کو ہی توڑ دیتے ہیں ان کا ہاتھ لگتے ہی ناریل تو ایسے فود جاتا ہے جیسے کہ وہ کوئی ناریل نہیں کچھ اور ہی ہو نیکسٹ ہے ایڈی ہیل گائز یہ بیکتی دنیا کا سب سے سٹرونگسٹ بیکتی مانا جاتا ہے جس کے اندر اتنی تاگت ہے کہ یہ ایک پلین تک کو کیچ سکتا ہے جیسے کہ آپ ابھی اس ویڈیو میں دیکھیں سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کمر میں پیچھے پلین میں بدہ ہوئی رسے کو ڈالا ہوا ہے اور یہ سامنے سے ایک موٹی سے رسے کو پکڑ کر پلین کو کھنچتے ہوئے لے جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھاری سے بھاری ویٹ کو بھی اٹھا سکتے ہیں اور اسے ایک جگہ سے لے جا کر دوسری جگہ پر بھی رکھ سکتے ہیں اب گائز اسی بندے کو دیکھ لیجئے جو کہ اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ اتنے بھاری ویٹ کو اپنے کندے پر رکھ کر اٹھا لیتا ہے اب گائز آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتاؤں کی بھئی آپ اپنے کندوں پر کتنا کلو تک ویٹ اٹھا سکتے ہیں نیکسٹ ہے وسیلی کاموچکی گائز یہ بیکتی دنیا کا سب سے سٹرونگسٹ تھپڑ مارنے والا بیکتی ہے جو کہ اگر کسی بھی بندے کے ایک تھپڑ مار دے تو اس کے بعد تو یا تو اس کا جبڑہ ٹوٹ جائے گا یا پھر وہ وہیں بے ہو سو جائے گا جب یہ ایک ترموش کے اوپر اپنا ہاتھ بھارتے ہیں تو وہ ترموش ہی فٹ جاتا ہے گائز آپ نے اس پنچنگ گیم کے بارے میں تو جرور سنا ہی ہوگا جس میں اگر آپ اس بول میں ایک پنچ مارتے ہیں تو اس کے بعد یہ مسین آپ کو بتا دیتی ہے کہ آپ کے پنچ میں کتنی طاقت ہے ایسے ہی جب اسی پنچنگ مسین میں یہ بندہ پنچ مارتا ہے تو اس کے بعد تو یہ مسین ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے کیونکہ اس کا پنچ زیادہ تیز ہونے کے بیجے سے مسین میں ہی کچھ ایرر ہو جاتا ہے گائز آپ جب بھی کبھی جم جاتے ہوں گے تو آپ اپنے حساب سے ہی اپنا ویٹ چوز کرتے ہوں گے جتنا کہ آپ ویٹ اٹھا سکتے ہیں صرف اتنا ہی ویٹ اٹھاتے ہوں گے لیکن اس بیٹی کو دیکھ لیجئے جو کہ اپنی لیگ کی ایکسرسائز کے لیے کتنا زیادہ ویٹ اٹھا رہا ہے اب ایک جم میں اس سے زیادہ بیٹ پون ہی اٹھا سکتا ہے گائز ایک مانک کتنا زیادہ سیدھا سادھا اور کتنا سائلینٹ ہوتا ہے یہ دیکھ کر آپ اس کی طاقت کا اندازہ بلکل بھی نہیں لگا سکتے لیکن ایک مانک میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر یہ اپنا ایک پنچ پیڑ میں مارتے تو پیڑ کا وہ ہستہ ہی توٹ جائے گا ایسے ہی آپ اسی ویڈیو کو دیکھ لیجئے جس میں ایک مانک کی سر پر دو سلے کے ٹوڑے رکھے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر ہتھوڑا مار کر دونوں ٹوڑوں کو ہی توڑ دیا جاتا ہے پھر بھی اس مانک کی سر پر ہتھوڑے کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا ہے یہاں پر یہ ویکٹی اپنی ایک پنچ سے ہی کٹھل کو توڑ دیتا ہے اب یہ کٹھل میں کتنے زیادہ کارٹے ہوتے ہیں اسے تو چھونا بھی مشکل ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی یہ ویکٹی اپنے ایک پنچ سے ہی کٹھل کو ہی بھوڑ دیتا ہے اب گئیس کیا آپ کچھ اس طرح کا اسٹنڈ کر سکتے ہیں جس میں آپ ایک پول کو پکڑ کر اس طرح سے بھی لیکن کی طرح سیدھے ہو سکتے ہیں آپ میں سے ساید ہی کوئی ہوگا جو اسے کر پائے گا لیکن یہ ویکٹی اس اسٹنڈ کو کرنے کے بعد اپنی اوپر ایک لڑکی کو بھی کھڑا کر لیتا ہے اب اسے پول پکڑنے کے لیے کتنی زیادہ طاقت لگانے پڑی ہوگی یہ مجھے کمیٹ کر کے جرور بتانا گئیس ایک ایگ کتنا زیادہ سنسیٹیو ہوتا ہے یہ تو ہم سبھی لوگوں کو پتا ہی ہے اگر ایگ زمین پر گر جاتا ہے تو وہ ترنت ہی پھوڑ جائے گا لیکن دنیا میں کئی سارے ایسے بھیگتی بھی ہے جو کہ اپنے ہاتھ میں ایگ کو پکڑ کر ایٹوں کو کچھ اس طرح سے توڑ سکتے ہیں اور اتنی سٹرونگ ہیٹیں توڑنے کے بعد بھی ان کے ہاتھ سے وہ ایگ نہیں پھوڑتا ہے اب گئیس نیکسٹ ہے بیکٹر بلیوڈ گئیس یہ بیکتی مارسل آرڈ میں اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ یہ اپنی کونی سے کانکریٹ کے اس بلوک کو توڑ سکتا ہے گئیس ہم نے ابھی کچھ سمیں پہلے ہی مانک کے بارے میں بات کی دی کہ یہ مانکس اتنے زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں اب وہ انہی کی سٹرونگ ہے اس کا ایک کوف یہ بھی ہے کہ یہ اپنے ایک انگلی سے ہی پوسپس بھی لگا سکتے ہیں ہم تبھی لوگ اپنے دونوں ہاتھوں سے پوسپس لگاتے ہیں لیکن ایک مانک اپنی ایک فنگر سے بھی پوسپس لگا سکتا ہے اب گئیس اسی طرح سے دنیا بھر میں ایسے بہت تارے سٹرونگسٹ لوگ ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد آپ انہیں دیکھتے ہیں